بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو یا کناستائن میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو یوب کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے میں ساری قوم کی طرف سے ان کے خاندانوں کو ان کے بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے ماں باپ ہم سب ساری قوم کی طرف سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر دے اور آپ کو طاقت دے یہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لئے اور میں یہ بھی مجھے جب میں سنتا ہوں کہ قرم میں بھی کچھ انتشار ہے اور ہمارے پختون خواہ میں خاص طور پر پولیس کے اندر کافی اس سال کافی شہادتیں ہوئی ہیں تو میں تب سے ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے خوف ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو کہ اگر وہاں سیبل وار ہوگی افغانستان میں تو اس کا سارا فال آؤٹ پاکستان میں آئے گا میں اپنی کیابنٹ کو بتاتا رہا ساری میری کیابنٹ گواہ ہے کہ میں ان سب کو کہتا تھا کہ جو اکیس اور بائیس کی سردیاں وہ ہمارے لئے بہت اہم کرٹیکل ہیں مشکل ہیں سب کو میں بتاتا تھا اور میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوہ کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی دوسری حکومت سے بھی اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج آور ہو رہا تو میں نے میں نے کبھی بھی میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا باقی کون اور کون تھے جو رننگ میں تھے لیکن یہ جنرل باجوہ نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو میں نے خلاف کیا اور جو اصل اشیو تھا کہ جب یہ چینج آور ہو رہا تھا افغانستان میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرنس سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا کیونکہ اگر ہم نے اور میں اپنی میری کیابنٹ گواہ اس کی میں بار بار کہتا گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح ٹرانزیشن ہم نے نہ کی تو پاکستان ان کو مسئلہ مسائل آئیں گے اور شروع میں کچھ نہیں ہوا لیکن کیونکہ نہ ٹائم دیا گورنمنٹ نے جو انہوں نے فیڈل گورنمنٹ لے کے آئے نہ ان کو کوئی انٹرس تھا یہ تو اپنے چوریاں معاف کرنے میں لگ گیا اعتصادی نہ ان کو سمجھ تھی اس کے علاوہ جو مسئلہ آیا جیسی ہم نے گورنمنٹ سے اپنی پختونخواہ کی اور یہ پنجاب کی جب ختم کی اور یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا کیر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو کوئی انٹرس ہی نہیں ہے اس چیز کے ادر نہ ان کی کوئی اہلیت ہے پختونخواہ کی کیر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں وہاں این پی اور جی ایو آئی وہاں حکومت کر رہی ہیں کیر ٹیکر کے نام پہ اور وہاں ذرا آپ کرپشن کی ذرا ریٹس دیکھیں کہ وہ جو کرپشن کس لیول کی ہو رہی ہے لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے صرف ایجنڈا ایک ہے کہ کس طرح طریق انصاف کو ختم کرنا ہے ہر روز طریق انصاف لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں ان کو وہاں پختونخواہ میں گاڑیوں اٹھا لیتے ہیں پختونخواہ کے اندر جدر خاص طور پر کنزروٹیو ہیں لوگ ادھر گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں اور صرف اور صرف کوشش ادھر بھی اور سارے پاکستان میں ہے کہ اس کو تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کانسنٹریشن بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو سیکیورٹی دیں جو کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے جو دہشتگردی ہے بجائے اس کو پر کانسنٹریٹ کریں وہ ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر اب کیا کوشش کی جا رہی ہیں اپروورز ڈھونے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروورز کیا بنے ہیں اپروورز وعدہ ماف گوا کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ امران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا اور وہاں جا کے یہ بھی یہ بھی سننے ہے ذرا سنیں بات کہ وہاں جو کاغذات جو 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 سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا یہ امران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹلیشنز کے اوپر اٹیک کرو اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز یہ بھی کہیں جا ایک سو چونسٹھ کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی امران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میراز آپ سے سوال ہے پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ کہ امران خان چاہے گا کہ فوجیوں نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا امران خان یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے سوال وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں آپ سوال وار کی بات کر رہے ہیں مغاوت کے اپنی فوج کے خلاف اگر امران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتیار نہیں ہوں گے وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو یہ اکل ہے یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز نہ پیسہ نہ بینک اکاؤنٹس ہیں کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو جو ہمارا ہمسائے ہے اس کے اندر جو رسس کی آئیڈیولوجی ہے جو جو ان کا نظریہ ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں تو ان کی تو پوری آئیڈیولوجی ہے اس چیز پہ وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھراتے ہیں تو کیا عمران خان جو ایک ازاد انسان ہے وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسائے جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو ان کے تو آپ تینک ٹینکس میں دیکھیں ان کے تو تینک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو تین اصے میں کر دو سو پہلے تو یہ جو ایک سو چونسٹ کا بیان ہے یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے کیا یہ قوم مان جائے گی کیا نو میہ کا قوم مان گئی ہے کہ یہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈوں سے اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی کیا یہ قوم مان گئی ہے یہ جو سازش ہے بغاوت ہے یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنین پولز دیکھ لیں سرویز اٹھا کے دیکھ لیں کوئی سرویز اٹھا کے دیکھ لیں دکانوں میں نکل جائیں بزاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی کہ دیکھیں جو پبلک اوپنین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا آپ پروپاگینڈا سے پبلک اوپنین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر ایک سو چونسٹھ کا بیان آ بھی جائے گا عمران خان وہ جیل میں بھی ڈال دیں گے سزا بھی دلوا دیں اس کو سالوں میں جیل میں رکھ لیں کیا قوم مان جائے گی اس کو کیا دنیا مان جائے گی کیا جو بیرونے ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ بیٹھا ہوا ہے ایک کور پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے جن کی دولت سارے پچیس کور پاکستانیوں سے زیادہ ہے اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں جب انشاءاللہ اس ملکوں ہم اٹھائیں گے ایک دن تو وہ ان کی انویسمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو اور پھر دنیا سے بری طرح تشدد کیا گیا اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر ابھی تک ان سے صرف وہ بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں پھر ایک اور سازش چل رہی ہے وہ کیا ہے سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی پارٹی کئی اور وہ جو انہوں نے جن کو انہوں نے توڑ لیا جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا اس نے تو آنا نہیں ہے تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کو اس کے اوپر اس کے اوپر تو ہم نے کاٹا ڈال دیا تو اس نے آنا نہیں ہے پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائے اس کے ساتھ چلے جائیں یہ ایک پراپگیرنہ چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی ہے کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے ان کو بھی نہیں بکش رہے ہیں ان کے بہنے ان کے رشتہ دار ان کے بزنسز ان کو نہیں بکشا جا رہا وہ وہ ہو رہا پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے نہ جو ہمارا دین جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بڑوں کو آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بڑوں کو ہاتھی لگانا یہاں نہ بڑے دیکھی جاتے ہیں ماں باپ نہ دیکھی جاتے ہیں نہ بچے دیکھی جاتے ہیں نہ عورتیں میری میری بہن میری تین بہن ہیں ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے پر ایک بہن کے پر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر ایک آرڈ دی ہیں ایک کے اوپر وہ اس کا ایک کا بیٹا باہر چلا گیا ہے باہر آہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یہ کب تھا ہماری مجھے بتائیں کہ ہماری پولٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے ہاں تھے یہ نواز شریف کی خاص طور پر یہ شریف خاندان کا تھا یہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے بینظیر کی اور اس کی والدہ کے تصویریں انہوں نے لہور کے اوپر نیچے پھینکی گندی تصویر ہیں انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں یہ تو تھا ان کی روایت پرانی لیکن یہ ہمارے ہماری اس قوم کے اندر ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نگرے تھے ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نگرے تھے اس کے علاوہ لوگوں کو احوا کیا ہوا ہے اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارے ازر ماشوانی ہمارے وہ سوشل میڈیا کا اس کا بھائی کو دو مہینے سے اٹھایا ہوا ہے ہمارا جو علی ایوان ہے ہمارے اسلامباد سے جو ایمین ہے ان کے بھائی کو وہ ایک پروفیشنل ہے اس کا تعلق کی کوئی پارٹی سے نہیں ہے اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں شہزاد اکبر جو انگلنڈ گیا ہوا ہے اس کے بھائی جو کہ نومل نہیں ہے نومل ہے اس کا بھائی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں وہ غیب کیا ہوئے یہ سب غیب کیے ہوئے جب عدالت میں جاتے کہ پیش کرو پولیس کہتی جو میں پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں آزم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو اٹھا کے غیب کر دیا ہے اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کے جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نا تو شہزاد اکبر جو انگلنڈ میں بیٹھا اس کو میسیجز آ رہی ہیں تم ہم سب کو چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو اور عمران ریاض اب اس کا کیا تعلق تھا نومے کے ساتھ وہ غیب کیا ہوا ہے اس کو بھی عدالت کری ہے اس کو بلا وہ بھی نہیں آ رہا یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا کون سے ایک ملک جو کہتا ہے ابھی ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے نہ لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے جو مرضی طاقتوار جو فیصلہ کرتا ہے وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو سوال پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا ابھی پختون خواہ کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے کیوں نہیں ٹوٹ رہے وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے اور میں بڑے عدب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا غور سے میری بات سنے میں ستائیس سال سے پولٹکس میں ہوں زیرو سے پارٹی شروع کی کوئی میری پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی میرے کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پولٹکس میں نہیں تھے میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا جو بڑی دیر لگی اور آہستہ 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 پارٹی بنائی کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی زلفکار علی بھٹو پہلے آٹھ سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاستی ساری پولٹکس ختم کر دی تھی یوب خان نے ابڈو لگا دیا تھا سارے پولٹکس پولٹکل پارٹیز بین کر دیا تھا اس کے اندر زلفکار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی اور ان کو بھی چار سال لگے اور وہ پھر پاور میں آگئے اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پار لی تھا کسی کا دادا تھا کسی کا نانا تھا ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی جنرل زیار نے فیصلہ کیا جنرل جلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے اس کو لے آئیں والے صاحب نے کہا کہ یہ اور کسی کام کا نہیں تو چل اس کو پولٹکس میں ڈال دو وہ پولٹکس میں آ گیا اس کو منیوفیکچر کیا گیا جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف منیوفیکچر ہوا ایک ٹیسٹ ٹیوب بی بھی پیدا کی گئی پولٹکس میں وہ اس طرح پولٹکس میں آیا تھا تو تجربہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے ٹو پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں کیونکہ یہ جو بھی آپ حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں جب ایک آئیڈیا اور یہ پولٹکس یہ نوے کی دہائی کی پولٹکس نہیں ہے نوے کی دہائی میں پولٹکس جا تھا الیکٹلز الیکٹپلز تھے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی الیکٹپلز تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی یہ تھی نوے کی دہائی کی پولٹکس اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا پہلے پہلے دو تہائی اکثریت والی نون لیگ ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے کوئی مشکل نہیں تھی کوئی کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی اور اگر وہ جو باقی میں پھر سے کہتا ہوں جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے اگر ان کے اوپر پانچ پسند بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی کاف لیگ میں چلے جانا تھا یہ اب پولٹکس ہے انیس سو ستر کی پولٹکس یہ آگئی ہے نظریہ کی پولٹکس انیس سو ستر کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا جنرل زیال حق نے نون پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا وہ جو نائنٹین سیونٹی کے اندر جو نظریہ کی پولٹکس تھی اس نے سارے پرانے پولٹکل ہاؤسز کو اڑا دیا ویس پاکستان میں ظلفکارلی بھٹو نے اور عیس پاکستان میں مجھے مرمان نے صرف نظریہ جیتا تھا یہ آگئی ہے نظریہ کی پولٹکس یہ جو لوگ یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنی مشکلات مشکلات کے پر کیوں نہیں چھوڑا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولٹکس ختم ہو جائے گی ان کو پتا ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنے ووٹ بینکس ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب اب تحریک انصاف پر کھڑے ہوئے تو قوم قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ ان آئیڈیا ہوس ٹائم اس کم نو نمبر آف آمیز کن ڈسٹروی ان آئیڈیا ہوس ٹائم اس کم جو تنی مرضی فوجے ہوں وہ جب ایک ایک نظریہ کا وقت جو اللہ ڈالتے دلوں میں جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی سروے کروالے آپ کو بار بار ایک ہی ریزالٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آگئے اس لئے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولٹیکل انجنیئرے سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس وقت ضرورت ملک کو پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ہے پولٹیکل انجنیئرنگ کے جی سارے بندر بانٹ کر دو یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو اور سیٹے بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی اور اپنے بھی لوگوں کو اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دان لی کر کے جتا دو یہ ملک کو ڈی سٹیبلیز کرے گا یہ سٹیبلیٹی نہیں لے کے آئے گا اس میں بجائے سیاسی استقام آنے پہ جس کی وجہ سے معاشی طور پہ استقام آئے گا یہ الٹا ہو جائے گا اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں وہ پاکستانی ہوں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے یہ ملک کے چھوڑ کے نہیں جانا میں نے اس ملک کے ساتھ یا اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا میں وہ پاکستانی آپ کو ایک ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ نہ پکڑے جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ظلم نہ کریں یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے بچے بچے کے اندر شعور آ گیا ہے وہ وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا یہ آپ کو پچھلی جولائے کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے ہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگ کی موڈ کدھر جا رہی ہے وہ اگر جولائے میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیر کے ساتھ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لئے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا تو یہ آر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو جو تیس سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک کا اور باہر بھیج رہے ہیں یہ وہ اپنے وہ دھندے پہ لگ جائیں یہ ان کی ہے لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملکوں نہ لے کے جائیں پاکستان زندہ بات